موسیقی 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 وہ اس کے سینے کی زندگی سے بجھتے بجھتے اسے نفاق اور کہاں کہاں کی مادیوں میں لے کے جاتی ہے کہ اس سے بڑا نقصان اور حسارہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے انسان میں سب سے پہلے نسیان انذکر اللہ اللہ کی یاد سے اللہ کی پہچان سے اللہ کی افعال سے اللہ تعالیٰ کے کرشموں سے اس کے موجزات سے اور اس کی صفات سے اور یہ کم ہوتا ہے جب وہ اللہ کی کونی اور شریع آیات یعنی قرآن اور خدیث کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے اور جو اس پوری آئنات میں اللہ کا ذکر ہے اور جتنے بھی مفعولات ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اللہ تو اپنے فیلٹ کا فائل ہے مگر اگر اللہ کے کام اللہ کے موجزے اللہ کے کرشمے اور اللہ کی ذات و کمان دیکھنا ہو تو اللہ کے کاموں میں دیکھیں اگر آپ اس کا رحم دیکھنا ہے تو اس کی رحمت دیکھیں رحمان سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ عادل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی عطالتوں کو دیکھیں اس کی حتصابات کو دیکھیں دیکھیں وہ کیسے محسبہ کرتا ہے لوگوں کا اور کیسے وخشتا ہے لوگوں کو اور کیسے انجام تک پہنچاتا ہے اس لیے مفعول کو ہی جان کی جو اللہ کے کام ہیں جو اس نے کیے ہیں اور جو کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا اس سے فال کی معرفت ہوتی ہے اللہ کی معرفت ہوتی ہے انسان جب اللہ کے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر سے اپنا ذہن ہٹاتا ہے تو اس کے سینے کے اندر ایک ویکیوم کریئٹ ہوگا جدر اس کا علم بچنا شروع ہو جائے گا ایمان دمنا شروع ہو جائے گا ایمان گٹنا شروع ہو جائے گا اور یہ دوسرا نسیان بن جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی محلوق میں ہی غور و فکر چھوڑ دے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان، زمین، اوٹ، مکھی، مچھر اللہ تو کن کن چیزوں کا ذکر نہیں کرتا کہ دیکھو ان کو اور سے دیکھو لیکن جب یہ نسیان بڑھتا جاتا ہے تو یہ انسان میں دوسری بیماری دوسرا سٹیشن لے کے آتا ہے اس کے ایمان کا وہ اللہ سے وحشت دلاتا ہے انسان کو اللہ والوں سے وحشت دلاتا ہے اللہ کی باتوں سے وحشت دلاتا ہے اللہ کے ذکر سے وحشت دلاتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں جب بھی دین کی بات ہو میں بھاگ جاؤں مالک کا ذکر ہو میں بھاگ جاؤں قبر کا ذکر ہو میں بھاگ جاؤں میں دور ہو جاؤں مجھے اس کی طرف پڑے کرگی بنا دے مجھے اس کی طرف میں بھاگ جاؤں موسیقی